محبت کرنی ہے تو ایسے کرو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں ابھی نوجوان تھا دس گیارہ سال کی عمر تھی مامو کے دوست آئے تھے محفل سجی تھی سراب ایک دوسرے کو پیش کی جا رہی تھی اور میں ان کی خدمت کر رہا تھا ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے مامو نے کہا جاؤ ذرا سن کے آؤ یہ کیا آواز لگ رہی ہے میں باہر گیا تو سنا لوگو شراب حرام ہو چکی ہے میں واپس آیا تو مامو جان کو بتایا کہ شراب تو حرام ہو چکی ہے اور اب یہ موقع تھا بہانے بنانے کا کہنے والے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے یہ بچہ ہے سننے اور سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہوگی کہنے والے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے پتہ نہیں کس نے اعلان کیا ہے سچ ہے یہ جھوٹ ہے کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا تھا ابھی تک تو ہمارے کانوں میں قرآن کی آواز نہیں پڑی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا تھا ابھی تک ہماری آنکھوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ شراب کی حرمت پر خطبہ دے رہے ہوں کہنے والے بہت کچھ کہہ سکتے تھے لیکن انس نے جو نقشہ کھینچا قابے کے رب کی قسم محبت کا وہ عظیم نقشہ جو آج ہمیں نظر نہیں آتا ہماری ضرورت ہے ہمارا ایمان تقارہ کرتا ہے اس طرح کا محبت کا نقشہ کھینچے دکھاؤ انس فرماتے ہیں کسی کا جام اس کے ہاتھ میں تھا کسی کا گونٹ اس کے موں کے اندر تھا میں نے دیکھا لوگوں نے مٹکوں کو توڑ دیا ہاتھوں میں پکڑے جاموں کو گرا دیا موں میں لیے ہوئے سواب کے ایک گونٹ کو چاہتے تو اندر نکل لیتے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا لیکن اللہ کی قسم ہے ہاتھ میں تھے گرا دیئے مٹکے میں تھے توڑ دیئے موں میں تھے نکال دیئے میں نے کیا دیکھا میں نے مدینہ کی گلی میں دیکھا ایک ایک گلی میں ہر گھر سے شراب بہ رہی تھی اور صرف ایک حکم پر اس شراب کو سب نے چھوڑ دیا جو شراب ہر ہر وقت ان کی گھروں میں موجود ہوتی تھی صرف ایک اعلان پر اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو انہوں نے ترک کر دیا تھا یہ محبت ہے آج کون ہے جو گناہ کو چھوڑے آج کون ہے جو زنا کو چھوڑے آج کون ہے جو شراب کو چھوڑے آج کون ہے جو جو جوے کو چھوڑے ہاں میری پیغمبر علیہ السلام سے محبت ہے آج کے بعد میری زنگی میں کوئی گناہ نہیں آئے گا کیونکہ یہ میری محبت مجھ سے تقاویٰ کر رہی ہے آؤ اس طرح کی محبت کرو نبی علیہ السلام انسان تو انسان ہیں صحابہ تو صحابہ ہیں کم از کم احد پہاڑ جیسی محبت تو کر لو نبی علیہ السلام احد پہاڑ کو دیکھتے تو اپنی سواری کو تیز دڑا دیتے اور کہتے ہیں یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور میں پیغمبر اس سے محبت کرتا ہوں نبی علیہ السلام احد پہاڑ پر چڑے تو وہ محبت کے مارے جوش کے اندر آیا اور ہلنے لگ پڑا آپ نے فرمایا اثبت احد احد ٹھہر جا تیری محبت اپنی جگہ پر کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے خوشی سے جنگنے کی وجہ سے تیرا پیغمبر تیرے پیغمبر کے صدیق اور تیرے پیغمبر کے دو شہید گر نہ جائیں کعبے کے رب کی قسم ہے احد پہاڑ اکل نہیں شعور نہیں انسان نہیں مسلمان نہیں کلمان نہیں پڑا حدیث صحیح بخاری میں احد پہاڑ خوشی کے مارے جھومنے لگا آپ نے فرمایا احد ٹھہر جا اللہ کی قسم اس کے بعد احد پہاڑ میں کبھی جنبش نہیں آئی کبھی نہیں ہلا اس نے محبت کا تقالی پورا کر دیا اے پیارے حبیب آپ کا حکم ہونے کی دیر ہے احد کبھی نہیں جھومنے گا آپ کی تاہت و فرما برداری کر کے دکھائے گا